بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل ایرام فوڈ سیکریٹ اور آج میں آپ سے ریسپی شیئر کرنے والی ہوں انڈا کیمہ کی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ادھا کلو میں نے کیمہ لیا ہے بیف کیمہ کا استعمال کر رہی ہوں اور یہاں پہ دو عدد بڑی سائز کی چاپ کی ہوئی پیاز ہیں اور ایک ٹیماٹر ہے اور تقریباً تین سے چار عدد ہری مرچیں وہ ہم اس میں ڈال دیں گے رانڈم لی کٹ کر لی ہیں یہ اور اب اس کے بعد اس میں ایک کھانے کا چمچہ لال مش ڈال دیں گے پیسی ہوئی یہ آپ اپنے ٹیس کی حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد اس میں اور اب اس میں ڈال دیں گے ہلتی پاؤڈر ایک چاہی کا چمچہ اس کے بعد اس میں ڈال دینا ہے نمک ایک چاہی کا چمچہ اور اس کے لاوہ لہچن کی کلیاں دس سے بارہ عدد ہیں وہ اس میں ڈال دئی ہیں اس کے بعد اس میں پانی ڈال دیں گے تقریباً آدھا لیٹر کے جتنا میں نے اس میں پانی ڈال دیا تھا اور اس کے بعد اس پر ویٹ رکھ دیں گے جب اس کے سیڈی بجھنے لگ جائے گی پندرہ اس کے بعد پندرہ منٹ تک اس کو کوک کرنا ہے پھر اس کے بعد یہ دیکھیں ہمارا مسالہ سارا بلکل اس طریقے سو گیا جو اس کے ٹیماٹر ہے ٹیماٹر کے جو چھلکے ہیں وہ آپ ڈالیجئے گا جتنا پاسیبل ہو سکے یا پھر آپ رہنے دیجئے گا کیونکہ یہ اس میں میش ہو جائے گ اور اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا یہاں پہ دیکھیں جو پانی ہے وہ تقریباً تقریباً خوشک ہو گیا تھا اس کے علاوہ تھوڑا بہت پیس میں میں بچ گیا یہ دیکھیں میں چمچے کی مدد سے آپ کو ٹیک کرواتی ہوں جو کیمہ ہے اس کو علیدہ کر دیں گے اور اس کا جو پانی ہے اس کو علیدہ کر دیں گے پندر منٹ میں کیمہ اچھی طریقے سے گل جائے گا اس کے علاوہ آپ نے ویڈیو کمپلیٹ واش کرنا ہے اور مجھے آپ نے کمنٹس میں فیڈبیک بھی لازمی دینی ہے اب یہ جو کیمہ ہمیں اس طریقے سے نکال لیں گے اس میں پانی نہیں رہنا چاہیے اور یہاں پہ علیدہ میں نے کڑائی میں ایک کپ کے جتنا کوکنگ آئل کا استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو گھی کے استعمال بھی کر سکتے ہیں گھی تھوڑا زیادہ ہی یوز ہوتے ہیں اور مجھے کوکنگ آئل کا زیادہ ٹیسٹ اچھا لگتا ہے اس وجہ سے میں کوکنگ آئل استعمال کرتی ہوں اور اس کے علاوہ اس میں جو مسالہ تھا کیمہ تھا ہمارا وہ اس میں ڈال دیں گے سارا اور جس کا پانی تھا وہ ابھی ہم نے اس میں نہیں ڈالا ہے اس کو اچھی طریقے سے بھون لیں گے تقریباً چھے سے سات منٹ تک اسے اچھی طریقے سے بھوننا ہے اس کی بنائیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہے کیونکہ اگر یہ ذرا سے بھی کچھا رہا ہمارا تو اس میں سے کیمہ کی ایک جو سمیل آتی ہے وہ آنے لگ جائے گی اب اس میں ڈال دیں گے کوٹا ہوا زیرا ایک چاہے کا چمچہ اور یہ کالی مرچ ہے کوٹی ہوئی ایک کھانے کا چمچہ کیونکہ ہم نے اس میں ہری مرچیں بھی ڈال لیئے اور کوٹی ہوئی کالی مرچ بھی ڈال لیئے اور اب اس میں ڈال دیں گے کوٹی ہوئی لال مرچ اور اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے دیکھیں کیمہ کو اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس کا آئل آلیدہ سے سیپرائٹ ہونے لگ جائے گا اس کے بعد ہم اس میں پانی ڈال دیں گے یہ وہی کیمے کا پانی ہے جو ہمارا ایکسٹرا بچ گیا تھا تھوڑا سا وہ اس میں ڈال دیا ہے کیونکہ سارا ٹیسٹ اسی میں اس کا آجاتا ہے پھر دوبارہ سے تقریباً فلیم آپ نے لو کر دینی ہے اور دوبارہ سے اس کو کوک کرنا ہے یہ دیکھیں اس کا جب آئلز الہدہ ہونے لگ جائے گا تو اس کے بعد آپ نے اس میں نمک چیک کر لینا مجھے اس میں نمک تھوڑا کم لگ رہا تھا تو اس لیے میں نے نمک ڈال دیئے تھا پہلے ہم نے نمک ایک کھانے کا چمچہ ہی ڈال دیا تھا دیکھیں چھے سے ساتھ منٹ تک پھر دوبارہ سے کوک کی ہے دیکھیں آئلز کا لیدہ ہونے لگ جائے اس کے بعد یہ دیکھیں بیچ میں آپ نے چمچے کی مدد سے اس میں اس پیس کرنی ہے اور یہاں پہ جب آئل آ جائے گا تو اس میں آہ دو عدد انڈے ڈال دیں گے توڑ کے آپ نے ڈال لیں اور یہ دوسرا انڈا بھی اس میں چلا جائے گا پھر اس اسریج پہ آپ نے اس کو چلانا ہی ہے دو سے تین منٹ تک اسی طریقے سے فرائے ہونے دینا ہے فلیم آپ نے یہاں پہ میڈیم رکھنی ہے پھر اس کے چمچے سے چلا لیں یہ دیکھیں ویڈیو کا آپ نے کمپلیٹ واش کرنا ہے اور اس کے علاوہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کر دیجئے اس کے علاوہ آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور یہ دیکھیں اس کے بعد آپ اسے میکس کر دیجئے پورے میں اور یہاں پہ موسیٰ ویڈیو کا کلیپ مس ہو گیا تھا اب اسے مزید چھے سے سات منٹ تک دھک کے آپ نے اس کو پکانا ہے دموالی فلیم پہ بلکل ناشتے کے لیے تو بہت ہی زبردست ہے اور اس کے علاوہ آپ اسے روٹی چپاتی کے ساتھ آپ سرف کر سکتے ہیں لیکن ناشتے میں پرانٹھے کے ساتھ تو بہت ہی زبردست اور لا جواب رکھتے ہیں بہت ہی زیادہ آسان ریسپی ہی نے اس میں اتنے زیادہ ایکسٹرہ سپائسیز استعمال کی ہیں آپ اسے اینڈ میں گرم مسالہ اس میں ڈال سکتے ہیں اور آج کے لیے اتنے کافی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹینکس فور وچنگ اللہ حافظ